معروف ٹکٹوکر حریم شاہ نے الزام لگایا ہے کہ ان کی لیک ہونے والی غیر اخلاقی ویڈیوز قریبی دوست سندل خٹک اور عائشہ ناز نے موبائل چوری کرتے کی دوزشتہ روز سوشل میڈیا پر ٹکٹوکر حریم شاہ کی کچھ غیر اخلاقی ویڈیوز منظر عام پر آئیں تھی جو کہ وائرن ہو گئی تاہم اب مراکش میں مقیم حریم شاہ نے نیجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے ان ویڈیوز کے اصلی اور ذاتی ہونے کا اعتراف کیا حریم نے بتایا کہ یہ ویڈیوز کچھ سال کب کی ہے جو میرے موبائل میں موجود تھی ان میں سے ایک کراچی میں موجود گھر میں بنائی گئی جبکہ دوسری اسلام آباد میں بنائی گئی تھی لیکن چونکہ اس وقت سندل اور عائشہ میرے ساتھ رہ رہی تھی تو انہوں نے میرا موبائل چوری کر کے ویڈیوز محفوظ کر لی حریم شاہ کے مطابق ویڈیوز وائرل ہونے سے کب ہی انہیں سندل اور عائشہ ناز کی جانب سے کئی دھمکیاں مل چکی تھی ہم تمہاری ویڈیوز وائرل کر دیں کیک ٹوکر نے بتایا کہ سندل اور عائشہ کی دھمکیوں کے بعد میں نے اسلام آباد میں ایپ آئی اے سے رابطہ کیا تھا لیکن میری شکایت پر مجھے کہا گیا جب تک مواد منظر عام پر نہیں آ جاتا کارروائی نہیں کی جا سکتا حریم کے مطابق سندل اور عائشہ نے ویڈیوز میری شادی شدہ خوشحال زندگی میں مشکلات پیدا کرنے کے لیے لیک کی وہ جلن اور حسد میں اتنا آگے جا چکی ہیں کہ انہوں نے میری ذاتی ویڈیوز موبائل سے چوری کر کے لیک کر دیں جس کے لیے وہ جل ہی ان کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کریں گی